اسلام علیکم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سے چائنیس رائز جو کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ہاف کےچی کے قریب چکن بولنیس جنہیں میں نے اس طرح کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کے نمک ون ٹی سپون بھر کے کالی مرچ ون ٹی سپون بھر کے چیلی فلیکس 3 چمچ ڈالیں گے 2 چمچ ڈالیں گے ڈالیں گے اور ایک چمچ ڈالیں گے میکس ہم نے اسے بہت اچھے سے میکس کر لیا اب ہم اسے کم ایک کھینٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اب ہم ڈالیں گے اپنا مینگینیشن کیا ہوا چکن اب ہم اسے اچھے سے کر لیں گے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ دھگ کے رکھیں گے تاکہ چکن کا جو اپنا خود کا پانی ہے وہ اچھے سے چھوڑ دیں تو پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے کافی زیادہ اب ہم اس میں چار سے پانچ چمچ پانی ڈال دیں گے اور اب ہم اسے دس منٹ کے لیے ڈھکن دے کے پکائیں گے تاکہ ہمارا اس طرح پانی ڈالنے سے ہمارا چکن بہت زیادہ سوفٹ پکتا ہے دس منٹ کے لیے ہم اسے ڈھک کے پکائیں گے یہ تو دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس میں پانی موجود ہے ہم تیز آنچ پر یہ پانی اچھے سے سکا لیں گے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ میں ہمارا پانی بہت اچھے طریقے سے سوک چکا ہے یہ اوئی ہے اوئل میں اچھے چاول میں زیادہ ڈالا دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے صرف ہم نے اسے سوکٹ کرنا ہے جو سکتے ہیں یہ تو ایک منٹ میں ہی اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گاجر یہ آدھا کلو میں نے لی ہے یہ فروزن ہے اس لیے اسی لگ رہی ہے اسے ہم اچھے سمیش کرنیں گے اور صرف تین منٹ کے لیے پکائیں گے یہ بہت چھوٹی چھوٹی میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں گاجر کاٹی ہے اس لیے بہت ہی جلدی دل جائے گے اور ہم اسے آدھا گلائیں گے آدھا کچھا رکھیں گے کیونکہ جب کچھ کچھ کرتی ہے چائنیس چاولوں میں تو بہت مزیدار لگتی ہے جی تو تین منٹ کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے بوائل مٹر اس میں ڈالیں گے شملا میرچ یہ میں نے پانچ شملا میرچ لیا ہے جنہیں لبے نبے سلائچیز میں کٹ کر لیا وہ ڈال دیں گے ایک منٹ بعد ہم اس میں ڈالیں گے چلی سوس تین ٹیبل سپون بھر کے شسopt ٹو ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم شما سرکا ٹیبل سپون ڈالیں گے کالی میرچ ٹیبل سپون بھر کے ہم اس sponsor ڈالیں گے نمل چھ سے کریں گے معس اب میں نے یہ بند گوبی کا میڈیوم سائز کا پھول لیا تھا وہ سارا میں نے اس طرح کٹ کر لیا Built اب میں پھلیں گے نمل بند کو بھی ہے وہ زیادہ سوفٹ ہو جائے پھر ہم اس میں نمک اور کالی مرچ چیک کریں گے اگر کام ہوئے سپائسیز تو ہم اس میں اور ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا ہم نے تیز سپائس رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اسے بول چاولوں میں مکس کرنا ہے تو دو منٹ کے بعد میں نے اس کے سپائسیز چیک کی ہے میں نے کالی مرچ اس میں اور ڈالی ہے بس میں نے کالی مرچ کی ہے اب ہم اسے سائیٹ پر رکھ دیں گے اب میں نے لیا ہے ایک کٹوری اس میں میں یہ چار انڈے ڈال دوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا آسا نمک دو چھٹکی کالی مرچ تھوڑا آسا اس میں ہم ایٹ کریں گے فوڈ کلر اب ہم اسے اچھے سے کل لیں گے مکس جی تو آپ دیکھ سکتے ہم نے اسے بہت ہی اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب ہم نے لیا ہے توا اور اس میں ڈال دیں گے 3 ٹی بل سپون کوکنگ آئل ہمارا اگرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنا پھینٹے ہوئے انڈے جو ہیں وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو پکا لیں گے جی تو ہمارا اگر پک چکا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور جب یہ تھنڈا ہو جگا تو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے جی تو اب ہم کرنے لگے ہیں چاول بوائل یہ میں نے ڈائی گلاس لیا ہے سٹیل کا اور اسے میں نے ایک گھینٹے کے لئے بھگو کے رکھا ہوا ہے یہ میرے سیلا چاول ہے کائے نیت کے اب ہم نے ایک بھڑا پتیلا لیا ہے اور اس میں کھلا پانی ڈال دیا ہے اب میں اس میں دو بڑے چمچ ڈال دوں گی نمک کے دو سے تین بڑے چمچ ڈال دوں گی میں اوئل کے اب ہم پانی میں بوائل آنے تک کا انتظار کریں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول اب ہم اسے کر لیں گے اچھے اسے مکس اور اب ہم انہیں پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے مطلب کہ اتنا ہم انہیں پکائیں گے کہ ہمارے جو اسٹی فیصد چاول ہے وہ گلچے اور ٹونٹی فیصد رہ جائے جی تو پورے پانچ منٹ کے بار یہ دیکھیں ہمارے جو چاول کی جب اتنی کلی رہ جائے یہ دیکھیں اتنی ہم اسے فوراں اس کا جو ایکسرا پانی ہے وہ ڈرین کر دیں گے جی تو ہم نے چاولوں کا ایکسرا پانی ڈرین کر لیا ہے جی تو اب ہم تامبیے کو تھوڑا سا دو پیبل سپون آئل ڈال کے اچھے اسے سارے گریز کر لیں گے تامبیے کو تاکہ جو ہمارے چاول ہیں وہ نیچے لگے نا اب ہم آدھے چاولوں کی نیچے پہلے تیار لگا دیں گے ہم نے بہت اچھے طریقے سے لے لگا دی ہے چاولوں کی چکن اور ویجی ٹیبلز آپ کے سامنے پکائیں تھی اس کی لئے لگا دیں گے جی تو ہم نے اس کی اچھے طریقے سے لے لگا دی ہے اب ہم اس کے اوپر اپنے باقی سارے چاول جو ہیں وہ سب اس کے اوپر لگا دیں گے اچھے سے اس کو اوپر سیٹ کر لیں گے اب جو ہم نے انڈا بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر لیئر لگا دیں گے اب ہم لو فلیم پہ اسے پانچ منٹ کے لیے دھمپے رکھ دیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا اتنا لو فلیم رکھا ہے جی تو ہم نے اسے دھمپے رکھ دیا ہے جی تو پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کے فلیم کو اوف کر دیا ہے اب ہم اسے 20 منٹ کے لئے اسی طرح ہی چھوڑ دیں گے چولے کے اوپر ہی تاکہ جو تھوڑی بہت قصر رہا جائے گی وہ اسی طرح بند بند میں ہی پوری ہو جائے گی جی تو پورے 20 منٹ کے بعد اب میں اس کا لکن اٹھا رہی ہوں اب ہم اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ کریں گے میکس جی تو ہم نے انہیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ میکس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہمارے چائنیز رائس لگ رہی ہیں جی تو یہ رہی ہمارے چائنیز چاولوں کی فائنل لوگ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں شکریہ